ناظرین اکرام چیرفزل مروت صاحب کی یہ گفتگو سنیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان اکوک سے بھی آپ دسبردار ہو پاکستانی اتجاج نہیں کریں گے چاہے آپ جو ہیں پاکستان کو ہڑپ کر جائیں پاکستان کو تباہ و برباد و تاراج کریں لیکن پاکستانی اس حق اتجاج سے کبھی دسبردار نہیں ہوں گے ہم کریں گے اگر آئین بھی نہ دیتا تو جو قانون فطرت ہیں اس کے تیت کرتے اور اگر قانون فطرت یہ تصور بھی نہیں ہو سکتے تو قرآن کامر ہے ہم ضرور کر اس پر بندی لگانے کے عمل کی مضمت کیے میں نے اور وہ بھی ایک اتجاج ہے کیوں کہ آپ ان سے اتجاج کا کچین سکتے ہیں اور ان کا مطالبہ کیا ہے وہ کوئی ڈیم تو نہیں مانگ رہے ہیں کوئی مائنز پر قبضہ تو نہیں چاہتے ہیں وہ کوئی وسائل پر قبضہ تو نہیں چاہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سرزمین جو گزشتہ چالیس پچاس سال سے تنور بنی ہوئی ہیں آئے روز اسی ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کیپی کے واران ٹیوریزم کے بند چڑ گئے میں جو ہیں اپی ایس کی وہ آج بھی بین اور آہ وفقہ کر رہی ہے کوئی دوسرا خاندان ایسا نہیں ہے کیپی میں جو دہشتگردی سے متاثر نہ ہو جنگ ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی ہیں دہشتگردی ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی ہے اور اس دہشتگردی کے جنگ کے آڑ میں جو ہیں ہمارے وسائل پر قبضے ہو رہے ہیں تو لہذا وہ لوگ جو بیٹے ہیں یہ ان کا حق تھا حق ہے اور ایک نالج ہو گیا ہے چیف منسٹر گیا ہے میں اس فعل کی ستائش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اتوار کے روز تین بجے میں خود بھی وہاں پہ ہوں گا ادارے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ملک اور ریاست یہ معنی رکھتا ہے پاکستان یہ آگے سے اداروں کے نام پہ لوگوں کے حقوق کا استحال ہو رہا ہے جو بھی چیز امر فعل ریاست کی تقویت کا باعث بنے گی اس کی تائید ہونی چاہیے لیکن جو بھی چیز جو ادارہ جو شخص پاکستان پاکستانیت یا پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ریاست تو نہیں ہوئی تو لہٰذا یہ جو ادارے ادارے کی گردان ہو رہی ہے اس سے ہمیں باہر نکل کے سوچنا چاہیے پاکستان ہے تو ادارے ہوں گے اور جس جانب ہم گمزان ہیں یعنی ہمارے تمام مراسم قریبی ممالک کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہیں ہماری معیشہ دگرگو ہیں ہمارے اندر ملک میں تواف الملوکی ہے بنیاد یہ کوک پامال ہو رہے نظامی انصاف جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکا ہے تو کونسی اداروں کی بات کرتے ہیں کس ادارے نے ڈیلیور کیا دہشتگردی ہو رہی ہے بدامنی ہو رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے ناانصافی ہو رہی ہے اور ہم ادارے اداروں کی کھیل کھیل رہے ہیں یہ اداروں تب مانے رکھتے کہ جب آئین و قانون کے مطابق تمام اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں ہر ادارہ یا ادارے کے نام پہ لوگ اپنے مقاسد کیلئے لگی ہوئے ہیں اور پاکستانیوں کو بتایا جاتا ہے ادارے 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 مقدس نہیں ہوتے ہیں ملک مقدس ہے اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بہت سارے ایسے ادارے موجود ہی نہیں ہیں ممالک قائم ہیں تو لہٰذا ملک کی خیر منانی چاہیے کیا یہ ہم نے چیتر سالوں سے اداروں کی گردان شروع کی ہوئی ہے کیا ٹائٹنگ ہوں گے دیکھیں یہ سترہزار لوگ آئے تھے یہ جب احتجاج کمیٹی بنے گئے اور آئیندہ کا احتجاج ہوگا اگر مجھے فرائد دیے جاتے ہیں تو بلا شک و شبہ بلا کم اوقاست لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہ جوازیں ملے کہ جناب علی وسائل کا حکومت کا استعمال ہو رہا ہے یا گورنر راج لگائے یہ اور علی امین خان تو ڈیلیور کر رہے ہیں لیکن میرا خیالیں ہیں کہ یہ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے پارٹی کا کام ہونا چاہیے بیک اپ میں رکھیں ان کو لیکن وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے ہیں پہلی بھی جو نو مہی کے بعد میں نے بہت سارے احتجاج کیے اس میں مجھے قلیدی سپورٹ وائد علی امین خان کا تھا بہت شکریہ سارا ناظرین اکرام شرفظل مروت صاحب نے ایک بار پھر ڈی چوک احتجاج کا اندیا دے دیا شرفظل مروت صاحب نے کہا کہ اب ہمارا جو مشن ہے وہ صرف اور صرف عمران حان صاحب کی رہائی کا ہونا چاہیے بس بہت ہو گیا اب کسی صورت ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اگر تو اب صرف کل کا دن رہ گیا اگر تو کل کے دن ہماری عمران حان صاحب سے ملقات کروا دی جاتی ہے تو پھر احتجاج کو مطلب کچھ دن آگے کر دیں گے یہ جو ایسی او کانفرنس ہو رہی ہے اس کے دوران احتجاج نہیں کریں گے تو شرفظل مروت صاحب نے کہا کہ ستر ہزار پاکستانی بھی اگر اگھٹا ہو جاتا ہے ڈی چوک میں تو پھر پولیس والے بھی ہم پر گولی نہیں چلا سکیں گے شرفظل مروت صاحب نے کہا ہے کہ پہلے بھی میں احتجاج میں شرکت کرنا چاہتا تھا دہور جلسے میں جانا چاہتا تھا مگر آخری ٹائم پر آ کر میری طبیعت نے میرا ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے میں احتجاج میں جلسوں میں شرکت نہیں کر سکا لیکن شرفظل مروت صاحب نے کہا کہ اب میں ہان صاحب سے ملاقات کروں گا اور پھر آگے کا جو لائے عمل ہوگا اس کو ترتیب دوں گا اور ہمارا صرف اور صرف مشن عمران ہان کی رہائی ہوگا ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ